میں کیوں یہاں ہوں؟ میں کہاں سے آیا؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میری موت کس چیز کا نام ہے؟ موت کے بعد کیا میں کچھ رہوں گا بھی کی نہیں؟ ایک کانشنس جو میری کانشنس ہے یہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد کیا چیز ہوگی جس کو میں خود اپنی ذات کا نام دوں؟ میں یہ جسم ہوں یا میں کوئی اور وجود بھی رکھتا ہوں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جس کے جواب دینے کا انسان ہمیشہ متلاشی رہا ہے ان کو ڈھونڈنے کا ان سوالات کو انسان نے خود ہی ڈھونڈا تلاش کیا خود ہی اپنے من کو بھانے کے لیے جوابات نکالے اسی کا نامذب رکھا؟ ایک چیز یہ بھی ہے ایک نظریہ یہ بھی ہے جیسے دیکھیں کہ میں ابھی پیچھے ہی بات کروں میں ہو سکتا ہے میری بات ابھی زیادہ مربوط نہ ہو بات چلے گی تو آپ کے سوالات آئیں گے پھر ہو سکتا ہے اس میں کوئی ربط پیدا ہو جائیں مذہب کی لسٹ میں بودھزم ہمارا ایک مذہب ہے جسے ہم ریلیجن کہتے ہیں اگر یہ ڈیفنیشن مانتے ہیں کہ مذہب اسے کہتے ہیں ریلیجن اسے بولتے ہیں جو کسی نے کسی all powerful deity کے ارد گرد گومتا ہے کسی معبود کے ارد گرد گومتا ہے کسی خالق کے ارد گرد گومتا ہے تو بودھزم philosophy of life تو ہو سکتا ہے ریلیجن نہیں ہے کہ اس میں سرے سے کسی خالق کے کائنات کا تذکرہ ہے ہی نہیں اور خود گوتم بدھا سے جب اس کے ڈیسائپلز نے کہا کہ اب آپ ہمارے لیے کیا تجویز کرتے ہیں ہم سے کیا نسیت ہے انہیں کہا کہ میں تم کو کوئی چیز نہیں بتانا چاہتا ہوں جس طرح سے میں اپنی روشنی پر پہنچا تم کو بھی آزاد چھوڑتا ہوں میری طرف سے کوئی پرسپٹ نہیں ہے تم تو یہ بات میں نے خود پڑی نہیں ہے البتہ ایک بودھسٹ پروفیسر کے لیکچر میں بیٹھا تھا ان سے سنیے ان کا غالبہ اس لیے یہ کہنا زیادہ تھا انہوں نے سٹرس کیا کہ دوسرے مذہبوں میں جو بانی ہوتا ہے مذہب کا وہ پھر اپنی ارشادات لوگوں کو کرتا ہے کہ دیکھو یہ مذہب ہیں اس کے یہ اصول ہیں اس کے یہ ذوابت ہیں ان پر چلو چونکہ بودھزم میں ایسا نہیں ہے اس لیے بودھزم کو زیادہ پوزیٹو دکھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی کہ بودھا نے یہ کہا کہ میں خود اس طرح پہنچا تم بھی خود اس طرح نروانہ تک پہنچو میں تم کو کوئی ارشادات نہیں بتاتا ہوں میں نے ان سے سونے آئے گا so most probably he was trying to stress about that کہ یہ زیادہ پوزیٹو ہے بودھزم میں تو اس لیے زندگی کا ایک فلسفہ کہہ سکتے ہیں فلسفہ حیات کہہ سکتے ہیں پھر مذہب کی فیرست کو اس میں نہیں لاسکتے ہیں لیکن اس کو مذہب کی فیرست میں کیوں لایا گیا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ایتھیزم کو الہاد کو بھی آج ریلیجن کہا جاتا ہے البتہ مذہب کا انکار کرنے والے ایتھیزم کو جب ریلیجن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ this is the only religion which is the scientific religion all religions are against science this is one of the foremost problems with religion جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب میں problem ہے اور مذہب خود ایک problem ہے ان کا کہنا ہے کہ مذہب میں ایک بہت بڑی problem یہ ہے یہ اقل اور سائنس کے خلاف ہے کیوں؟ میں پہلے problems ہی discuss کروں گا پھر solutions ڈسکس کروں گا اور کوشش کروں گا کہ انصاف کروں سب کی بات کروں مذہب کو problem بتانے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان دنیا پہ آیا دنیا میں اس کے پاس کیا اپنی inner جو potentials ہیں انسان کے وہ کیا ہے؟ ایک آزاد اقل ہے ایک سوچ ہے اس سوچ میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے curiosity اس curiosity کی جو energy ہے اس کے پروں سے آدمی اڑنا چاہتا ہے تحقیق چاہتا ہے خوج لگانا چاہتا ہے کسی چیز کا انکار کرتا ہے کسی چیز کا اقرار کرتا ہے گویا آدمی کے پاس آزادی کی سب سے بڑی جو سواری ہے وہ اس کی اقل ہے اور مذہب سب سے بڑا دشمن ہے اسی اقل کا یہ آتے ہی اس خوج کے دروازے بند کر دیتا ہے آوا سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ باتیں آپ سے نہ کرتا اس لئے کرتا ہوں کہ آج نہ کل آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئی ہی جائیں گے اور ان باتوں کو آپ تک لائے گا کون خود آپ کی اقل کیونکہ آپ دونڈنا شروع کریں گے کیوں دونڈنا شروع کریں گے؟ کیونکہ آپ جن تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہو وہ مجبور کرے گی وہ تعلیم آپ کو کہ جو کچھ بھی آپ یقین کے ساتھ مانتے ہیں اس پر شک کی نگاہ سے دیکھو جو اپیٹیمی ہے مارڈرن ایڈیوکیشن کی ایڈ کریئیٹس داؤٹ شک پیدا کرتے ہیں اور مارڈرن ایڈیوکیشن میں شک کو علم کی ماں کہا گیا ہے آپ کو نہیں تعرفتے ہیں اگر آپ کو دیکھتے ہیں میں اس لیے بھی یہ باتیں کہتا ہوں کہ اگر میں بات وہ کروں جو ابھی مجھے کرنی ہے صرف اسی بات سے شروع کروں تو آپ ضرور کہیں گے کہ ایک مولوی صاحب بات کر رہے ہیں دنیا کا پتہ نہیں ہے کہاں پہنچ گئی اس لیے میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو ہم تیڑے کوچوں سے بھی واقع ہیں لیکن ایک سیدھی گلی بھی ہے جہاں سے گزرنا ضرور چاہیے پھر آپ کی عقل کے سامنے یہ رکھیں کہ آپ یہ ساری گنیاں جو ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک اور گلی میں جانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں وہ بھی تو عقل ہی کہتی ہے اس گلی کو بھی دیکھ لیں اس کو بھی دیکھیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے مذہب میں کہ یہ آدمی کو اس سوچ پر تالے چڑھاتے ہیں یہ مذاہب جس سوچ کو اللہ تعالی یہاں تو اللہ تعالی کی بات نہیں ہے ہماری زبان پر ایک دم آئے گی جو سوچ انسان کی اپنی ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی بنیاد پر یہ تمام مخلوق سے مختلف ہے اور آزاد ہے اور تسکیر کائنات کر سکتا ہے اسی عقل کی بنیاد پر یہ بات کیوں اٹھتی ہے اس لیے جب یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ مذہب عقل پر تالے چڑھاتا ہے جب یہ ثابت ہوگا کہ مذہب عقل پر تالے چڑھا دیتا ہے تب یہ پرابلم بالکل جسٹیفہ ہوگی کہ پھر مذہب پرابلم ہے اس بات کو آپ نہ ہوگی یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ اس کے لیے میں پہلے ایک کہانی سنا ہوں گا کہتے ہیں ایک میری خوشتوں کو کتنے لمبی ہونی چاہے آپ اس کو آپ پھر بعد میں پارٹس میں بکر سکتے ہیں اگر زیادہ لمبی ہوگا مجھے ابھی لگ رہا کہ جہاں میری گھڑیاں کھل رہی ہیں گھنٹو تک چل سکتی ہے بات بھوک تو نہیں لگی آپ کو چلی پہلے میں نے سوچا آدھے گھنٹے تک گھٹکو کو ختم کروں نپی تلی بات کروں لیکن اب مجھے لگ رہا کہ اب وہ کمرے میں کمرہ 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 کھلتا جا رہا ہے ایک آدمی گئے ڈاکٹر کے پاس اس نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے احساسے کمتری ہے انفیریورٹی کمپلیکس تو اب میں کیا کروں ڈاکٹر نے کہا میں کچھ ٹیسٹ کروں گا اب سے انویسٹگیشن کروں گا تو انہوں نے کچھ ٹیسٹس کیے کچھ پوچھا کچھ پتایا تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے اور اس پیشنٹ سے کہا آئیل گیوئے گوڈ نیوز but at the same time I am going to give you a bad news good news یہ ہے کہ you don't have any inferiority complex at all کوئی احساسے کمتری نہیں چلو ہشکا اچھا bad news کیا ہے bad news ہے کہ you are inferior احساسے کمتری نہیں ہے آپ کمتر ہو تو احساسی کمتری کس کو ہو جاتا ہے یہ کوئی احساس نہیں ہے آپ برطر نہیں ہوتے ہیں اور احساس کمتری ہو جاتا ہے احساس کمتری اسی کو ہوتا ہے جو خود کمتر ہی ہوتا ہے ورنہ اس کو احساس کمتری نہیں ہوگا موسیقی موسیقی